یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا بدلات جنت ہے ناظرین اکرام آج کی ویڈیو ماہِ رمضان کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بنائی جا رہی ہے ناظرین اکرام رمضان المبارک اسلامی تقویم کا نوہ مہینہ ہے مسلمانوں کے لئے اس پورے مہینے میں روزے رکھنے فرض ہیں شب قدر بھی اسی مہینے میں ہے قرآن کے مطابق اس رات عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اس مہینے کی اہم ترین عبادت میں روزہ رکھنا قرآن مجید کی تلاوت آخری اشرے کی تاک راتوں میں شب بیداری کرنا دعا استغفار مومنین کو افتاری دینا اور فقیروں اور حاجر بندوں کی مدد کرنا شامل ہے رمضان کے مہینے میں مسلم مالک اور معاشرہ میں بہت سے دینی شاعر کا احتمام ہوتا ہے مثلا نماز ترابی اور آخری اشرہ میں اتقاف وغیرہ اس طرح بہت سے عمال و رسوم بھی ادا کیے جاتے ہیں جیسے افتار کے دسترخان کا احتمام اور دوسروں کو افتار کی دعوت دینا ناظرین اکرام روزہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک ہے جسے عربی میں سوم کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے نو رمضان المبارک کے روزے رکھے رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا رمضان المبارک کی ہی ایک بابرکت شب آسمان دنیا پر پورے قرآن کا نزول ہوا لہذا اس رات کو اللہ رب العزت نے تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اسے شب قدر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے رمضان المبارک کی فضیلت اور عظمت اور فیوز و برکات کے باب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ یہاں بیان کی جاتی ہیں ناظرین اکرام حضرت حبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنجنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو پائے زنجیر کر دیا جاتا ہے ناظرین اکرام یعنی ایسا ماہ مبارک جس میں شیطان کے بہکاموں سے بچنے کی بھی آسانی کر دی گئی ہے رمضان المبارک کے روزوں کو جو انتیازی شرف اور فضیرت حاصل ہے اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بحالت ایمان سواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے سابقا گناہ بخش دیے جاتے ہیں رمضان المبارک کی ایک ساتھ اس قدر برکتوں اور سادتوں کی حامل ہے کہ باقی گیارہ ماہ مل کر بھی اس کی برابری اور ہمسنی نہیں کر سکتے ناظرین اکرام اس کے علاوہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پس ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ایک ندا دینے والا پکارتا ہے اے طالب خیر آگے آ اے شرکِ مطلاشی رکجہ اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے ازاد کر دیتا ہے ماہ رمضان کی ہر رات جو ہی ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس نے ہمیں رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینہ سے نوازا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی آمد کے موقع پر اللہ کے رسول دعائیں مانگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کا پوری تیاری کے ساتھ استقوال فرماتے رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کے معمولات بھڑ جاتے تحجت کا احتمام خود بھی کرتے اور دوسروں کو بھی تاقید فرماتے مسلمانوں کے لئے یہ مہینہ اب بڑے رحمت کی مانت ہے جس کے برسنے سے مومنوں کے دل منور ہو جاتے ہیں اور ان کے گناہ دل جاتے ہیں ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس ماہ کے فضیلتوں اور برکتوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی توفیق تا فرمائے آج کی یہ ویڈیو اپنے خطام کو پہنچتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں موسیقی موسیقی